بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ سب کے لئے گلگت پلتستان کی ایک اور مزیدار اور ٹریڈیشنل ریسپی لے کر آئی ہوں امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئے گی یہ جو ڈیش ہے عموماً ہم ناشتے میں استعمال کرتے ہیں یہ ڈیش بھی دیسی گی یا بادام کا تیل یا اکھروٹ کے تیل میں بنائے جاتی ہے تو آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں پین میں ایک کپ پانی ایک ٹی سپون نمک اور ہاپ کپ بادام کا تیل ڈال دیں گے فلیم کو ہلکی آنچ پر آن کرنا ہے ہاپ کپ آٹا آہستہ آہستہ مکسچر میں ڈالیں اور کم آنچ پر مسلسل ہلاتے رہیں فلیم کو میڈیم ٹو لو رکھیں چھے سے آنچ پینٹ تک مکسچر کو مسلسل ہلاتے رہیں جب تک کہ تیل مکسچر سے الک نہ ہو جائے شربت تیار ہو گیا ہے فلیم کو ہم بند کر دیں گے اور اس شربت کو ایک پیالے میں یا ایک باول میں ڈال دیں گے شربت کو چپاتی کے ساتھ کھائے جاتا ہے تیار کیے ہوئے ڈو سے تھن روٹیاں بنائیں گرم طوے پر بھیگ کریں شربت کو تازہ بنی ہوئی چپاتی کے ساتھ پیش کریں اور نمکی انچائے کے ساتھ اپنا ناشتہ انجوئی کریں امید ہے آج کی ریسپی آپ کو بہت پسن آئے گی کل کے ویڈیو میں ایک اور مزیدار ریسپی شیئر کروں گی چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں شکریہありがとうございました شکریہ موسیقی